ہائی گائز ویلکم ٹو سمائی سیورٹیک مائی سیلف محمد رفیق تو آج ہم جو ایمپرٹین چیز پڑھنے جا رہے ہیں جیسے کہ ہم نے کل پڑھے تھے دس ایمپرٹین بیالوجیکل انیوینشن اور ان کے جو انیوینٹر تھے تو تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلی کی جیسے وہ ویڈیو شاید کلیر نہیں آئی ہے تو آج ہم اور بیس بیالوجیکل انیوینشن پڑھیں گے اور ساتھ اس کے انیوینٹر بھی تو ٹائم زیادہ نہ کرتے ہوئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو چلو سب سے پہلے جو ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے اوپن ہارٹ سرجری تو اوپن ہارٹ سرجری کس نے ڈسکور کی تھی ویلٹن لیلی ہائی نے ویلٹن لیلی ہائی نے اوپن ہارٹ سرجری ڈسکور کی تھی بہت ایمپرٹینٹ ہے سٹیچو سکوپس رینی لینیز نے رینی لینیز نے یہ ڈسکور کیا تھا اس کا سٹیچو سکوپس کا استعمال کہا ہوتا ہے سارے جانتے ہو ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے یہ ہارٹ بیٹ چک کرنے کے لیے ڈاکٹر استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے ڈین ہے اس کے بعد ہے نیکسٹ ہے پینسلین تو ساری پینسلین پینسلین کس نے ڈسکور کیا تھا اے فلیمنگ نے اے فلیمنگ نے پینسلین ڈسکور کیا تھا اور کس سے کیا تھا ایک فنجائی تھی پینسلین یوں ایک فنجائی پینسلین یوں نوٹ ایٹم ایک فنجائی تھی اس سے ڈسکور کیا تھا ڈین ہے آر این نے آر این نے ڈسکور کس نے کیا تھا دو سینٹس تھے واٹسن اور آر تھر تو میں نے جیسے کل بتایا تھا آپ کو اب یہاں پہ ایک چیز اور دیکھنا ڈین اے کا سٹرکچر دیکھو آپ ڈبل سٹینڈٹ ہے دو سٹینڈٹ ہے اور ار اینے کا جو سٹینڈٹ ہے وہ سنگل سٹینڈٹ ہے ہے آرنے کے سٹیکس میں ایک چیز آپ کو ایکسٹر دکھائی دے رہی ہے یہ پنک کلر کی تو یہ کیا ہوتا ہے یوراسیل ایک ایسٹرا نائٹروجن بیس ہوتا ہے دن نیکسٹ ہمارے پاس مایکروبہ ملیریا ملیریا کو پھیلانے والا جو آرگنزم ہے اس کو ہم بولتے ہیں پلازموڈیم م competitor پزززمن سب سے پہلی ڈسکور کس نے کیا تھا چالز لیو اور انہیجا میں نے یہاں رہا رہا Esold Georgia دنا نیکسٹ ہمارے پاس ہارڈ ٹرانسپلائٹیشن ہارڈ ٹرانسپلائٹیشن نے کو سب سے پہلے ڈسکور کیا تھا کرسڈن برنارڈ نے کرسڈن برنارڈ نے ہارڈ کنا طورک یہ ذہنہ ہمارا پاس نیکسٹر انٹی پچی میں نہیں سی پلس ایک خیال سی پیل سات ہی ہے جو برد کنٹرول کی ہی جو طے بلٹن استعمال کی جاتی ہے ان کو بولتے ہیں انٹی پریننسی پیل نہ کنکہ کیونکہ صدا جو ٹیبی Hearing کیلئے معلوم قرآن کو vocal کی جاتی ہی ہے اس کو بول دização اور انٹی پیڑانا ہین سپسے پر قد ایس نگی دی اور سب سے پر پھر کس نے دی اہمہ میں رہا دیکھ میں کونک پو شنیگا جنار پاس ہے جنیٹک کوٹ بہت ہی امپارٹنٹ ہے آہ اکارڈنگ ٹو بیالوجی یالوجی کے مطابق یا جنیٹک کیلئے بہت ہی امپارٹنٹ ہے جنیٹک کوٹ یہ ڈسکور کس نے کیا تھا آہ ہر گو بیند خورانہ نے ہر گو بیند خورانہ میں آپ دیکھتے ہو یہ سارے لیٹر ہیں یہ بیس پیور انہیں لیے ہوئے ہیں یورا سینل ہے سائٹو سینل ہے ایڈی نہیں ہے گوانی نے تو جب میں نیکس ڈیٹیل میں پڑھوں گا ہے جنیٹک کوٹ تو وہاں آپ کو کلیر ہو جائے گا سب سے پہلے آپ نے اتنا یاد اٹھا ہے ڈسکور کس نے کیا تھا ہر گو بیند خورانہ نے دن نیکسٹ ہے ہمارے پاس جب فرس ٹیس ٹیو بی بی فرس ٹیس ٹیو بی بی سب سے پہلے ٹیس ٹیو بی بی کس نے مطلب انوینٹ کیا تھا تو یہ کیا تھا ایڈ ورڈ دو سنٹی تھی ایڈ ورڈ اور سٹیپ ڈونے ایڈ ورڈ سٹیپ ڈو اب ٹیس ٹیو بی بی کیا ہوتا ہے ٹیس ٹیو بی بی کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری وومن کے اندر بھنچ پان ہوتا ہے ان کو مطلب آپ سے پننگ نہیں ہوتی ہے اولاد نہیں ہوتی ہے تو جو ہے میل پہلے فیمل گیمرٹ کو ایک ٹیس ٹیوب کے اندر تیار کیا جاتا ہے وہاں فیٹلائز کیا جاتا ہے میل سپارم کے ساتھ میل سپارم کے ساتھ اور وہاں پر ضائع گوڑ بنا کے اس ڈائیگوڈ کو ٹیسٹیوب کے اندر سے وہ ڈائیگوڈ فیمیل یوٹریس کے اندر کہہ کیا جاتا ہے ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے اور وہاں یہ بچہ کیا کرتا ہے ہوتا ہے باقی وہ نارمل کنڈیشن جیسے ڈیلیوری ہوتی ہے جیسے ڈیلیوری ہوتی ہے اس کو مولتا ہے ٹیسٹیوب بی بی سب سے پہلے کس نے کیا تھا ایڈورڈ اور سٹیپ ٹونے یاد رکھنا ڈین ایکسٹ ہمارے پاس ہے بلڈ سرکولیشن بلڈ سرکولیشن آپ جانتے ہو کہ انسان کی باڈی کے اندر بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے تو کیسے سرکولیٹ کرتا ہے دو تین آرگن ہیں ہارٹ کے ذریعے اور بلڈ ویسل کے ذریعے ہارٹ پمپ کرتا ہے بلڈ ویسل کے اندر بلڈ کو جیسے یہاں اکسیجن کے اندر بلڈ جب پوائنٹ ساری لنگس کے اندر بلڈ جب پوائنٹ آئے تو ہم اپنے موت سے اکسیجن لیتے ہیں اندر اور ٹو اندر لیتے ہیں یہ جا کے یہاں بلڈ کے ساتھ مکس ہوتی ہے اور یہ اکسیجن والا بلڈ اس کو اکسیجنیٹی یا پیور بلڈ کہتے ہیں یہاں سے ہارٹ کے لیفٹ آریکل میں آتا ہے لیفٹ آریکل سے یہ ہارٹ کے رائٹ ساری لیفٹ وینٹریکل میں جاتا ہے لیفٹ وینٹریکل سے آرٹریز کے ذریعے یہ باڈی پارٹس میں جاتا ہے باڈی پارٹس میں کیا ہوتا ہے کہ رسپیریشن ہوتی ہے دی اکسیجنیٹو بلڈ یا کاربن ڈائیکسیٹ دوبارہ جاتا ہے لنگس میں لنگس سے ہم کیا کرتے ہیں کاربو ڈائیکسیٹ کو موز سے بائر کر دیتے ہیں اور یہاں بلڈ کے ساتھ جب ہم اکسیجن اندر لیتے ہیں دوبارہ اکسیجن مل جاتی ہے اس کو ہم ڈبل سرکولیشن بھی کہتے ہیں تو یہ سب سے پہلے ڈسکور کس نے کی تھی ویلیم ہاروی نے ویلیم ہاروی نے ڈسکور کی تھی دن نیکسٹ ہمارے پاس میکٹیریا لیپریسی لیپریسی جانتے ہو سارے اپنے زبان میں ہم اس کو مطلب کئی بار کوڑ کی بیماری بھی کہتے ہیں تو بیٹرییا لیپریسی ڈسکور کس نے کیا تھا ہنسن ایک سانٹیس تھا اور جب ہم لیپریسی کا جو بیکٹیریا اس کو بولتے ہیں مائکو بیکٹیریوم لیپریائی لیپریائی مائکو بیکٹیریوم لیپریائی تو اس کو ڈسکور کس نے کیا تھا ایک سانٹیس تھا ہنسن تو جب ہم الیکٹرون میکروسکوپ کی نیچے دیکھتے ہیں تو اس میکٹیریا کی جو ہے اس قسم کا سٹیکچر میں دکھائیتے رہے یہ آپ کے سامنے سکرین پہ ہے بہت ہما رہا ہے جنسر بہت ہی ہارми فول ڈزیز ہے تو یہ سب سے پہلے ڈسکور کس نے کیا تھا رابٹ願 ب ہورپ نیم رابعت نیم رابٹ واللبرگ نیم رابٹ وال والرگ سب سے پہلے کہنسر کو ڈسکور کیا تھا تو بہت ہی helfen ہے آپ جانتے ہی ہیں جنسر کے بارے میں اپ ڈیٹیل میں پڑھوں گا آپ کو ڈالے نیم جین آفکنسر تو یہ بھی کس نے کیا تھا رابٹ جنیاٹی کا کنسر مطلب ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اس کے سیل اس کی پروپرٹی ایک ایسے لاس ہوتی ہے سیل کی اس کی ویسے یہ کینسر بنتا ہے یہ تو کس نے بتایا تھا رابرٹ وین برنے دین ہے ہمارے پاس نیکسٹ ہے جو سیل سل کس نے ڈسکور کیا تھا بہت ہی امپورٹنٹ ہے سل کو ہم بیسک یونٹ آف لائف بھی کہتے ہیں بیسک یونٹ آف لائف تو سل کو ڈسکور کس نے کیا تھا رابرٹ ہو کرنے ہے کب کی تھا سولوں سو پینسٹ میں یاد رکھنا یہ بھی یہاں سے ملٹیپل چاہیز ہے دن ہمارے پاس ہے سل ڈویزن جس سل ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو سل ڈویزن سب سے پہلے ڈسکور کس نے کی تھی ہوف مایسٹری نے ہوف مایسٹری نے یہ بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے مایٹاسیز سومیٹک سیل کے اندر اور اس کے بعد کیا پڑھیں گے میاسٹری پڑھیں گے پڑھیں گے نیکسٹ ہے ہمارے پاس سل ڈیوری تو سل ڈسکور کی تھی شیل ڈن اور ساخوان ہے ساری یہاں سے ساخوان نکل گیا ایس ایچ ڈبلیو این ساخوان تو کب کی تھی ٹھارہ سو انتالی میں سل ڈیوری کے مطابق کیا ہوتا ہے کہ لائف جو ہے آل لیونگ ارگنزم کس کے بنیتے ہیں سل کے دوسرا ہے سل آرائز فرم پری اگزیسٹنگ سل ایک جو سل سے وہ پہلے سے اگزیسٹنگ سل سے ہی بنتے ہیں سب سل کی جو ہے بیسک کیمکل کمپوزشن ہوتی ہے سل تھیوری کس نے ڈسکور کی تھی شیل ڈن اور ساخوان نے کب کی تھی یہ یاد رکھنا تھارہ سو انتالی میں ڈسکور کی تھی نیکسٹ ہمارے پاس ہی سپرم جانتے ہیں سارے تو میل گیمٹ جو ہوتا ہے ہیومن کا مطلب اینیمیل کے اندر بھی وہ سپرم ہوتا ہے تو میں سپرم کے تین پارٹ ہوتا ہے ہیڈ اچھا یہاں پہ میڈل یہ میڈل پیس ہے اور یہ ٹیل ہے تو میل گیمٹ سپرم کو میل گیمٹ بولتے ہیں اور ڈسکور کس نے کی تھی ہم اینڈ لیون ہوک ہم اینڈ لیون ہوک دو سنٹیز ہمارے پاس ہی ایچ آئی بی ایچ آئی بی ایڈز کا جو وائرس ہے تو یہ ڈسکور کس نے کیا تھا لیوز مانٹا جن لیوز مانٹا جینئر نے یہ ڈسکور کیا تھا ایڈ کا وائرس اس کے بارے میں ہم پوری ڈیٹیل میں پڑھیں گے کلر بلائنڈ لیس کلر بلائنڈ لیس پلو ایڈ کی کمی سے ہوتی ہے تو یہ ڈسکور کس نے کی تھی ہر نیڈ نے کس نے ڈسکور کی تھی ہر نیڈ نے کلر بلائنڈ لیس کس نے ڈسکور کی تھی ہر نیڈ نے ہمارے پاس بہت ہم پارنٹ میں تو کہوں کہ دنیا اسی کے پوٹ ٹکتی ہے یہ نہیں ہوگا تو خوراک نہیں بنے گی اگر خوراک نہیں بنے گی تو پلانٹ ہم کیا کھائیں گے اتمن کے لائیو ڈیپینڈ اپن کلورو پلاس کیونکہ اس کے اندر ایک پیگمنٹ ہوتا ہے جس کو بولتا ہے کلورو فیل تو کلورو فیل کیا کرتا ہے گرین پیگمنٹ ہوتا ہے سن لائٹ کو ٹرائپ کرتا ہے اور اکسیجن اور ساری کاربن ڈائیکسائٹ اور پانی کے مدد سے کاربو ہائیڈریٹ بناتا ہے جو ہم بھی استعمال کرتے ہیں پلانٹ بھی استعمال کرتے ہیں کلورو پلاس کو ڈسکور کس نے کیا تھا یہ کیا تھا سکھ مر سکھ مم پر سکھ مم پر سکھ مم پر سکھ مم پر رہیں گے ڈسکور کیا تھا دین ای نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہے جی ساری آج کے لیے اتنا ہی تو اگر دوستو ویڈیو اچھی لے گئے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کر دینا اور ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا تو کال انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے آپ سے تب تک کے لیے خدا حافظ بیسٹ آف لکھ